موسیقی ہائی گائز اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ خوپلی آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے فرس کلاس ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ایک بہت زیادہ ریکویسٹڈ کوئیسٹن کا آنسر دینے جاری ہوں میں آپ لوگ کو پروپلی جو ہے اپنے بال ڈائے کر کے دکھاؤں گی کیونکہ ڈھیروں ڈھیر کوئیسٹنز آتے ہیں آپ نے سے بہت پیاری پیاری سی بچیوں کے کہ آپ ہی آپ ہمیں بتا دیں کہ آپ گھر پہ اپنے بال کس طرح سے ڈائے کرتی ہیں یا پھر اس کے علاوہ دوسرا کوششن ہوتا ہے آپ گھر پہ ڈائے کرتی ہیں یا پیسی سیلون سے کرواتی ہیں اگر سیلون سے کرواتی ہیں تو آپ لیز ہمیں بتا دیں کہ اگزیکٹ اس کا شیڈ نمبر کیا ہے کونسا برینڈ ہے کہاں سے ڈائے کرواتی ہیں تو اس طرح کے بہت دھیر سارے کوششن آتے رہتے ہیں باہر میں گھر پہ ڈائے کرتی ہوں اور آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگ کو دکھاؤں گی کہ کونسا کلر میں یوز کرتی ہوں کس طرح سے یوز کرتی ہوں کتنے ٹائم کے لیے اپلائے کرتی ہوں اگزیکٹ شیڈ کونسا ہے برینڈ کونسا ہے اور کس طرح سے سارے کا سارا پروسیجر اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کو بتانے والی ہوں دکھانے والی ہوں اگر تو آپ دیکھنا چاہتے ہیں انچرسٹڈ ہیں تو کیپ آن وچنگ دے ویڈیو لیٹس گیت سٹارٹڈ لیٹس گیت سٹارٹڈ تو میں نے بول دیا سب سے پہلو تو آپ دیکھ لیں میرے بالوں کا کلر کتنا اچھا ہے کل ہی میں بالوں کو کلر کیا تھا کل بوش کیا اور آج میں ان کو سٹائل کر رہی تھی تو میں نے سوچا ویڈیو کو انڈ کر کے جلدی سے لگا دیتی ہوں کیونکہ انسٹرگرام پہ ایک دو میسیجز بھی آئے تھے کہ آپ نے اس دن سٹوری لگائی تھی اس کے بعد آپ نے ویڈیو کا کوئی اتا پتا نہیں دیا ہمیں جلدی سے اپلوڈ کر دیں ہیئر کلر کی ویڈیو تو بھائی جلدی سے آج میں فوراں سے اپلوڈ کروں گی یہ آپ ہیئر کلر دیکھیں کتنا مزے کا ہیئر کلر آیا ہے تو چلے جی سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کو انٹرو کافی لمبا ہو گیا ہے ہیلو جی چلے جی ہم اپنے بال ڈائے کرنا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے اندر فیصل ہم جب بہت help کیا تھا اب میں آپ کو ڈیٹیلز دے رہی ہوں جو ہیئر کلر کا برینڈ ہے وہ ہے کیونے اس کا جو میں شیر ڈیوز کرتی ہوں وہ ہے جی 7.3 نوٹ آپ لوگوں نے ساتھ ساتھ کر لینا ہے اور اس کے ساتھ جو ہم لوگوں نے ڈیویلپر یوز کرنا ہے وہ ہے 20 والیم 30 بھی نہیں یوز کرنا 40 بھی نہیں یوز کرنا 10 بھی نہیں یوز کرنا 20 والیم آپ لوگوں نے یوز کرنا ہے اور اس کو apply کرنے کے لیے جی یوز کرتی ہوں میں یہ والا کیونے کا ہی brush ہے جو simple والے brushes ہوتے ہیں ان کے ساتھ application اتنی اچھی نہیں ہوتی پلاس پہ ہیں ہمارے پاس یہ والے گلافز آپ کو کسی بھی میڈیکل سٹور سے مل جاتے ہیں ہاتھ آپ نے خراب نہیں کرنے اور اگر نہیں کرنے تو یہ والے آپ نے گلافز یوز کرنے ہیں یہ ہیں جی ڈیٹیلز نوٹ کر لیں پھر ہم نے کرنا ہے جی کلر کو مکس فیصل یہاں پہ کلر مکس کرنے لگا تھا پلاسٹک گلافز آپ نے اپنے ہاتھوں پہ چڑھا لینے ہیں بہت امپورٹنٹ ہیں ہاتھوں پہ جلن بھی ہو جاتی ہے اگر آپ نہیں چڑھائیں گے تو اس کے بعد اپنے پوری جو کلر کی ٹیوب ہے وہ یوز کرنی ہے اس کو نکالیں اور پوری کی پوری ٹیوب آپ نکال لیں ٹیوب بھی آپ نے پوری یوز کرنی ہے اور جو ٹونٹی والیم ڈیویلپر ہے وہ بھی آپ نے سارے کا سارا اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اور اچھا سائز کا تھک پیسٹ بنا لینا ہے اٹلیسٹ آپ نے 3-2-5 منٹس نہ اس کو مکس کرتے رہنا ہے اور یہ یہاں پہ آپ میرے بالوں کی حالت دیکھیں کہ کلر کتنا خراب ہو چکا ہے کیونکہ کلر کی ہوئے مجھے کافی ٹائم ہو گیا تھا ڈائرے گانے سے پہلے آپ نے اپنے بالوں کو اچھے طریقے سے بریش کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم کریں گے اس طرح سے سینٹر پارٹیشن پارٹیشن کرنے کے بعد ایک تو فرنٹ کی پارٹیشن ہوگی اور ایک ہوگی ہماری بیک سائٹ کی یہاں پہ فیصل نے کلر اپلائی کرنا سٹارٹ کر دیا تھا لیکن فیصل کی سپیڈ بہت سلو تھی تو پھر پکڑ کے میں نے خود اپلیکیشن سٹارٹ کر دی اب آپ لوگوں نے اپلیکیشن بھی غور سے دیکھنی ہے کہ کس طرح سے میں اپلیکیشن کر رہی ہوں اپلیکیشن کا طریقہ بھی آپ دیکھ لیں آپ نے بالوں کا سیگمنٹ اٹھانا ہے اس کے آپ نے رائٹ سائٹ پہ بھی اپلیکیشن کرنی ہے اس کے آپ نے لیفٹ سائٹ پہ بھی اپلیکیشن کرنی ہے یہ ابھی آپ دیکھیں گے سیگمنٹ اٹھایا رائٹ سائٹ پہ آلیڈی اپلیکیشن ہوئی ہے ہم نے لیفٹ سائٹ پہ بھی اپلیکیشن کر دی اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو کلر ہوگا وہ ایون ہوگا ایسے نہیں ہوگا کہ تھوڑی سے بالوں کے اندر زیادہ کلر آگیا ہے تھوڑی سے بالوں کے اندر کم کلر آگیا ہے تو اس طرح سے آپ نے دونوں سائٹ پہ اپلیکیشن کرنی ہے اٹھاتے جانا ہے سیگمنٹ کو دونوں سائٹ پہ اس کے کلر اپلائی کرنا ہے اور بس دونوں سائٹ پہ ہم نے سیم اسی طرح سے کلر اپلیکیشن کر دینا ہے آگے ابھی آپ دیکھتے جائیں گے دوسری سائٹ بھی میں آپ کے سامنے ہی کروں گی بیک سائٹ پہ اگر تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپلیکیشن کر سکتے ہیں آپ اتنے ایکسپرٹ ہیں تو خود کر لیں ورنہ نظر نہیں آ رہا ہوتا بیک سائٹ پہ تو پہ تو پریفر کرتے ہوں کہ کچھ کو بولوں کہ یا کلر شرل لگا دو تو کئی بہن ہے ہزبنڈ ہے بھائی ہے تو اس سے بول کے آپ بیک سائٹ پہ اس طرح سے سیگمنٹ خود بنا دیں اور کلر اپلائی کروا لیں اور اس کے بعد جتنا بھی کلر بچ جائے گا اس کو ہم لوگ اس طرح اپلائی کر دیں گے ہاتھوں کے ساتھ ہی اپلائی کر دیا تھا میں نے زیادہ ٹائم ہی لگتا ہے برش کے ساتھ بہت ٹائم لگ جاتا ہے ٹھیک ہے جی کلر اپلائی کرنے کے بعد آپ نے اس کو کور کر دینا ہے شاور کیپ کے ساتھ ایک گھنٹہ پندرہ منٹ کے بعد میں نے اس کو واش کر دیا اور یہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں بال واش کرنے کے فوراں بعد یہ میں آپ کو بال دکھا رہی ہوں اور کلرہ ہے اتنا پروپرلی ابھی شونی ہو رہا جیسے جیسے بال ڈرائی ہوتے جائیں گے ویسے ویسے جو کلر ہے نا وہ زیادہ وزیبل ہوتا جائے گا یہ اب میں آپ کو بال دکھا رہی ہوں ڈرائی کرنے کے بعد ٹھیک ہے جی ڈرائی کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا رچ کلر آ گیا ہے تو یہ تھا جی پورا پروسیجر کے کہ کس طرح سے میں اپنے بال دائے کرتی ہوں اور ایک دو چیزیں میں ویڈیو کے انڈ پہ آپ لوگوں کو بتا دوں سب سے پہلے تو کٹ ڈاؤن نہیں کروانا کہیں بھی پولر شولر جاتے ہیں اور وہ آنٹی آپ کو بولتی ہیں کہ کٹ ڈاؤن کروالیں نیور ایور گو فور کٹ ڈاؤن بالوں کا بڑا غرق کرنا تو کٹ ڈاؤن مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر آپ کو بال اپنے اچھے رکھنے ہیں تو پلیز کٹ ڈاؤن مت کروائیں کٹ ڈاؤن کے بغیر آپ کلر کروا سکتے ہیں اس سے آپ کے بال ڈائمیج نہیں ہوتے ٹھیک ہو گیا جی یہ پہلا پوائنٹ آپ نے یاد رکھنا ہے اور دوسرا پوائنٹ جو میں نے آپ کو بتانا تھا کہ ہاں جب آپ نے ہیڈ کلر کرنا ہے تو آپ نے بالوں کو اس دن واش نہیں کرنا بہت ساری روح کہتے ہیں کہ اس دن واش کر کے اس دن کلر کریں لیکن میرا یہ ایکسپیرنس بلکل بھی ٹھیک نہیں رہا میں نے کیا تھا ایک دفعہ تو آپ نے کیا کرنا ہے میں کیا کرتی ہوں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ مجھے کیا سوٹ کرتا ہے میں یہ کرتی ہوں کہ میں بالوں کو ایک دن پہلے واش کر لیتی ہوں ٹھیک ہے اس سے اگلے دن پھر میں بالوں کو کلر کرتی ہوں اور جس دن میں کلر کو واش کرتی ہوں اس دن میں شیمپو سے واش نہیں کرتی ایسی بس بالوں میں سے کلر نکال لیتی ہوں اور اس سے اگلے دن پھر میں بالوں کو شیمپو کرتی ہوں اور کنڈیشنر کرتی ہوں تو یہ والا سین اگر آپ کریں گے اگر آپ کریں گے اس کے جو ریزرٹس ہیں نا یہ ڈائے کرنے کے وہ زیادہ اچھے آئیں گے I hope آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو give this ویڈیو a huge thumbs up اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو subscribe نہیں کیا تو کیا کر رہے ہیں فورا سے نیچے جائے آپ میرے چینل کو subscribe کر دیں thank you so much for watching I love you guys so much اللہ حافظ اور ایک بات میں نے کوشش کی ہے کہ میں ساری جتنی ڈیٹیز دے سکتی تھی آپ کو اس ویڈیو کے اندر دے دوں لیکن اگر still آپ کا کوئی question ہو تو کومنٹس میں لکھ دیجے گا میں انشاءاللہ ریپلائی کر دوں بائی